انگریجوں نے بھارت میں لوٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا تھا کیونکہ گلامی جو آئی تھی نا وہ ایک سسٹم سے آئی تھی اور لوٹ بھی ہوئی تھی تو وہ ایک سسٹم سے ہوئی تھی سسٹمیٹک لوٹ ہوئی ہے ایسے ہی نہیں ہوئی ہے ہاں فیزارلی سسٹمیٹک لوٹ ہوئی ہے انکم ٹیکس کا انہوں نے سسٹم بنایا سینٹرل ایکسائز کا سسٹم بنایا ٹول ٹیکس کا بنایا روڈ ٹیکس کا بنایا یہ پورے سسٹم کو انگریجوں نے بنایا لوٹنے کے لیے دربھاگی سے یہی سارا کا سارا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے اس دیش میں اور ایک بات کہتا ہوں آپ سے انگریجوں نے جو لوٹ کا سسٹم بنایا اس میں کچھ عدیقاری نیوکت کیے انہوں نے انگریجوں نے ایک قانون بنایا تھا سن اٹھارے سو ساٹھ میں جس کا نام ہے انڈین سیویل سرویسز ایکٹ اس قانون کے آدھار پر انہوں نے ایک عدیقاری کی نیوکتی کی تھی اس کو وہ کہتے تھے کلیکٹر کلیکٹر کا مانے جو دھن اکٹھا کرے انگریجی کا شبد ہے نا سی او ڈبل ایل ای سی ٹی کلیکٹ کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا دھن کس سے بھارت کے لوگوں سے تو بھارت کے لوگوں سے دھن اکٹھا کر کے انگریجوں کے کوش میں جمع کرے اس کے لیے ادھیکاری نیوکت کیا تھا کلیکٹر اور اس کے لیے قانون تھا انگریجوں کے بعد وہی ادھیکاری اب بی ایم کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ انگریجوں کے زمانے کا کلیکٹر ہے کچھ بدلہ تھوڑی ہے ہم نے قانون بھی وہی ہے انڈین سیویل سرویسز ایکٹھا اس میں بس اتنا ہی ایک شبد بدلہ ہے انڈین ایڈمنسٹریٹیو ایکٹھا تو لوٹنے والا کلیکٹر کلیکٹر کے اوپر ایک کمیشنر بنایا انگریجوں نے اور کمیشنر شبد آیا ہے کمیشن سے آپ کو ایک سچی جانکری دے رہا ہوں یہ جو کلیکٹر کمیشنر ادھیکاری ہوتے تھے انگریج ان کو تنخا نہیں دیتے تھے ان کی لوٹ کے حصے میں سے کمیشن فکس ہوتی تھی سیلری نہیں ملتی تھی ان کو لوٹ کے حصے سے کمیشن ملتا تھا اس لیے کمیشنر بنایا پانچ کلیکٹر کے اوپر ایک کمیشنر ہوتا تھا پھر کمیشنر کے اوپر سیکریٹری ہوتا تھا پورا سسٹم کھڑا کیا کلیکٹر کے نیچے ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا ڈپٹی کلیکٹر کے نیچے تحصیل دار ہوتا تھا تو لوٹ کا پورا تنتر انگریجوں نے کھڑا کیا تھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں وہ یہ کہ جس لوٹ کے تنتر کو انگریجوں نے کھڑا کیا لوٹنے کے لیے اگر وہی تنتر آزادی کے بعد بھی چلے گا تو لوٹ ہی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا اور جس تنتر کے کارن یہ دیش گریب ہوا آزادی کے بعد بھی اگر وہی تنتر چلے گا تو گریبی ہی اس میں سے پیدا ہوگی اور کچھ پیدا نہیں ہوگا یہ ہمارے دیش کی مجبوری ہے یا کم نصیبی ہے یا دردوری داستان ہے یا دردوری داستان ہے